اسلام علیکم ایفری باڈی ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا نام ہے ریحان اینڈ وی آر ہیر ویڈ اینیو ٹیٹوریل تو گائز آج ہم کلاس ٹن کے اردو کا سیمپل پیپر جو ہے وہ ڈسکس کریں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیمپل پیپر ہے انڈ یہ ریلیٹڈ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھی کہ جہاں دو ہزار تیس میں جو کوشن پیپر آئے گا آپ کو جے کے بوس کی بات کریں یا سی بی ایسی کی بات کریں یہاں پہ میں نے دونوں کو انکلوڈ کیا جی کے بوس ایسی بی ایسی اس کیلئے کافی زیادہ یہاں پہ ہم جو اردو ہے آپ کو اس کو پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ جو اگزام میں ہوتا ہے وہ کیا کیا کوشن ڈالتا ہے یہاں پہ کس پورشن میں میکسیمم کوشن آتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھو تو گرامر کا پورشن کتنا ہے گرامر سے آپ کو کتنے کوشن آتے ہیں آپ کو جو آپ کا لیٹریچر ہے جس کو آپ بولتے ہیں نساب سے کتنے کوشن آتے ہیں اور باقی جو لیکٹرز ہوتی ہیں اپلیکیشن ہوتی ہیں یا ایسے ہوتے ہیں وہ کس طرح کیسے آتے ہیں ایچ این ایوری تینگ بھی ویل ڈسکس ہیر ان ٹوڈیز ویڈیوز پٹ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے کہیں گے کہ ضرور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں آرائٹ تو چلیے سٹارٹ کر دیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے آل روڈی یہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ سیمپل کوشن پیپر ٹونٹی ٹونٹی ٹھری کا ٹونٹی 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 ٹھری کا یہ جو سیشن آپ کا چل رہا ہے جے کہ بوس اور سی بی ایسی دونوں کے لیے یہ ایک مارڈل پیپر رہنے والا اور اسی طرح کے کوشن جا جاتے ہیں آپ کو فائنل اگزام میں بھی ٹھیک ہے کوشن کیا ہوتا ہے بھائی آپ کو دیکھنے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو کلاس ٹھنٹ ہے اور اس کو چھوڑ دو آپ یہ آپ کے لیے امپارڈل نہیں ہے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو میکزیمم مارکس کتنے تو یاد رکھنا آپ کے جو میکزیمم مارکس ہیں وہ ہیں ایٹی مارکس اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا پورے تین گھنٹے کا تین گھنٹے میں آپ کو ایٹی مارکس اٹمٹ کرنے پڑھنے گا بھٹ یہ جو آپ کا پیپر ہوگا یہ سیکشن میں ڈیوائیڈ ہے آپ دیکھو گئے یہاں پہ سیکشن ہے پھر آپ کو ملے گا سیکشن بھی سی اپ ٹو ڈی ٹھیک ہے نا اور اگر ہم سیکشن ایک ہی بات کرنا تو یہاں پہ جو آپ کے پاس کوشن فرسٹ ہے نا بھائی اس کے دس مارکس ہیں اس پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ جہاں پہ میکزیمم مارکس آئیں گے اس کو آپ پہلے کور کرنے کے کوشش کریں گے اور جہاں پہ آپ کو ایزی کوشن آئیں گے تو آپ بعد میں بھی اس کو نپٹا سکتے کہ آپ میکزی والا پورشن نہیں چھوڑ سکتے ایٹ اینی کوسٹ آرائٹ اچھا کیا کہتا ہے ہمارا کوشن فرسٹ اس پہ بھی آ جاتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ کا کہتا ہے مندرجہ زیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھی اور اس سے مطلق سوالوں کو جواب دیجئے کہتا ہے آپ کو یہ جو نیچی نیچی دیا گیا ایک پیسیج ہے پیراگراف ہے یہ آپ کی بک سے لیا گیا ہے درسی نساب کا درسی اقتباس کو غور سے پڑھنا ہے آپ کو اور اس کو جو ایڈ پہ جو کوسن ہوگی آپ کو ان کا آنسر دینا پیٹھ گیا آرائٹ تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے کیا اگر یہاں پہ دیکھیں تو ڈاکٹر امبیتکر کے کی انڈین کی کنسٹیوشن میں ان کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے پورا ڈیٹیل میں آپ نے وہاں پہ پڑھا ہوگا بٹ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے ہمیں پیراگراف یہاں پہ ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا آنسر ہمیں دینا ہے اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے پیراگراف کو ریڈ کر لیتے ہیں پیراگراف ہمیں اٹھارہ سو اکانوے میں پیدا ہوئے اور مدیہ پردیش کے کب سے محور میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق مہاراستہ کے مہار ہندان سے تھا اچھا دیکھو ایک مہار ایک کاسٹ کا نام ہے مہار کاسٹ کہتے ہیں انڈیا لیور کاسٹ کنسٹی کی جاتی ہے انڈیا کے اندر ٹھیک ہے نا دلت کاسٹ ہے اس دلت کاسٹ میں اس بچے کا جنم ہوتا ہے جس کو بہت یہ جو بہت آگے جاتے مطلب ان کا نام بہت زیادہ ہوجہ چلا جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ مہاراستہ میں پیدا ہوئے یہ مدیہ پردیش میں یہ مہاراستہ میں پیدا ہوئے ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا کہ یہ مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے اتنا ہوگئے کے لیے اس زمانے میں چھوٹ چھات کا مطلب ہوتا ہے انٹچابلٹی جس طرح آپ انڈیا کی قانون پڑھو گئے آرٹیکل سیمٹین میں تو ٹوٹل منا ہے وہاں پہ نہیں جاتے چھوٹ چھات کا مطلب ہے کہ کسی کو حقیر سامنے اس کو اگر آپ ٹیچ کروگے تو مطلب آپ ناپاک ہو جاؤ گے یہ انڈیا کی جو ٹیپیکل سوسائٹی تھی وہاں پہ یہ ایگزسٹ کرتے تھا اور جب یہ پیدا ہوئے تب یہ بہت زیادہ پیک پہ تھا ڈاکٹر امبیتکر کو بچمنٹ سے ہی اس قسم کے بیدباؤ اور نا انصافی کا سامنا کرنا پڑا مطلب سٹارٹنگ سے اگر آپ دیکھو گے تو کافی ان کو بیدباؤ کو سامنا کرنا پڑا ٹیکس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر امبیتکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے ٹھیک ہے ہو گیا ستارے کی ایک سوال میں امبیتکر نامی ایک استاد جو ذات پات کی نفرت کو نہیں مانتے تھے وہ بے امراد کو بہت چاہتے تھے استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بیم راو سکپال سے بیم بیم راو امبیتکر بن گئے آل رائٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا گیا کوشن پوچھا جاتا چکا ہے اس پر بھی ایک نظر لگا دیتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر امبیتکر کا اصل نام کیا تھا تو آپ نے ابھی اوپر پڑا کہ ڈاکٹر امبیتکر کا اصل نام کیا تھا ٹھیک ہے نا ڈاکٹر امبیتکر کب اور کہاں پر پیدا ہوئے ہم نے وہاں پہ اوپر ڈیٹ پڑھیں پڑا ہم نے یہ مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے اور ان کی جو کاسٹ تھی وہ ایک مہاڑ کاسٹ تھی ڈاکٹر امبیتکر راو سکپال سے بیم راو امبیتکر کیسے بنے ہم نے پڑا کہ وہ ایک ٹیچر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے وہ جو ٹیچر تھے وہ بید واو میں نہیں مانتے تھے اور ان کو مطلب ان کی وجہ سے کیا ان کا نام یہ پڑھ گیا ڈاکٹر آگلے کوسن ہے ڈاکٹر امبید کر بیم راو سکپال سے بیم راو کیسے بنی ہم نے پڑھ لیا ڈاکٹر امبید کر کس حندان سے تلق رکھتے تھے ہم نے بولا کہ ایک لیور کاسٹ تھی مہاراستر سوری مدیہ پردیش کے اندر اس کاسٹ کا نام تھا مہار کاسٹ اینڈ وہاں پہ ڈاکٹر بی آر امید کر پیدا ہوتے ہیں تفریق سے کیا مانے ہیں تفریق کے مانے کے آپ کو یہ بتانا پڑے گا آر آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوسن کی اوپر اچھا یہ آپ کا پارٹ بی آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی جو ایک اوپر سے نصر سے ہم نے پڑھا نصر کا مطلب ہے نار مل اردو جو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شائری کی فرمیٹ میں یہ جو آپ کا پارٹ نمبر بی ہے یا جو بی کوسن ہے اس میں آپ کو ایک شائری کی فرمیٹ میں یہاں پہ دیا گیا ہے شائری دی گیا آپ کو اس کو پڑھنا اور اینڈ پہ آپ کو اس کا آنسر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا دیکھو کیا ہوتا ہے تاریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیسا آسمان بنایا یہ آپ پورا پڑھیں گے اچھی طرح سے کیونکہ ہمارے پاس ستنا ٹائم دنے یہاں پہ جو امپارٹ نمبر وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کے کوشش کریں گے آپ اینڈ ٹو اینڈ اس کو پڑھیں گے اور یہاں پہ اب اس کوششن کے آنسر دیں گے اس دنیا کا تعلق کی اس دنیا کی تحلیق کس نے کی تحلیق کا مطلب ہے کرییشن کے اس دنیا کو کس نے بنائے تو آپ بتاؤ گے کہ یہاں کرییٹر نے اس کو بنایا ہے خدا نے مٹی سے کیا اگائے خدا نے مٹی سے کیا اگائے پیڑ پودے اگائے افخورس آپ نے اوپر پڑا ہوگا تو آپ کو آیا ہوگا سمجھ پیاری پیاری چینچیں کرتی ہیں تو یہ جو پیاری پیڑی چینچیں کرتی ہیں تو یہ اصل میں قدرت کی یا خدا کی تعریف کرتی ہیں خوش نماز سے کیا مراد ہے خوش نماز سے مطلب ہے خوش احلاق اچھا مطلب خوش نماز کا مطلب ہے اچھا تارو تازہ اس نظر میں کس کی تعریف کی گئی ہے تو افخورس اس نظر میں خدا کی تعریف کی گئی ہے اتنا ہوگا کلیر یہ تھا ہمارا کوئسن نمبر فسٹ پارٹ نمبر علیف اینڈ بے ان اس کے ٹین مارک سے اب ہم آتے دیں سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس درجہ زیل غیر درسی اقتباس کو گوھر سے پڑھئے اور اس پر مبنی سوالیں کے جواب دیجئے اچھا جو ہم نے قوشن فسٹ پڑھا وہ آپ کی نساب سے دیا گیا تھا مطلب جو آپ کی بک ہے وہاں سے آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا تھا آپ کو اس کا آنسر دکھانا تھا پڑھئے جو قوشن نمبر بھی ہے نا بھائی یہ آپ کو غیر درسی ہے مطلب آگئے بک سے نہیں ہے آپ کو آؤٹ آف دی بکس یہ ڈالا گیا اس کو پڑھ کے آپ کو آنسر دینا پڑھے گا ٹھیک ہے نا قوشن نمبر کیا کہتے ہیں یہاں پہ قوشن کہتا ہے عبدال کتب وغوس ولی آدمی ہو منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے برے کیا کیا کرشم کشف و کرامات کے لیے خطہ کے اپنے زہد و رعزیات کے زور سے حالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی شداد بھی بحشت بنا کر خدا کی فیرون نے کیا تھا جو دعویٰ خدای کا نمرود بھی خدا ہی کہتا تھا برملہ آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بات ہے کہ سمجھنے کی آگوں کہوں میں کیا یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اب قوشن یہاں پہ آتے ہیں قوشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا قوشن آ جاتا ہے کہ عبدال کسے کہتے ہیں عبدال کا مطلب ہے خدا کا ولی مطلب جو اڑتا ہو اب یہ ایسا ہی ہوتا ہے جو کشف اور مجھول پڑھیں گے اب کشف کی احلام میں جواب پڑھو گئے تو کشف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ خدا کا کچھ نیک اور پیارا بندہ جو موشلی کے ہوتا ہے جو سیار سے پڑھا کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا ایک جگہ سے دوسرے جگہ بحشت بنا کر کس نے خدای کا دعوی کیا خدا نے اچھا بحشت بنا کر کس نے اوپر ہم نے دیکھا کہ بحشت کس نے بنائی تھی بھائیں شدات نے بنائی تھی ٹھیک ہے نا شدات نے دنیا میں ہی جنت بنائی تھی اب وہ جنت میں تو نہیں داخل ہو پائے بہت ہاں اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی اپنے لئے تو اس کا رائی تانسر آ جائے گا شدات بحشت بنا کر کس نے خدای کا دعوی کیا شدات نے بحشت بنا کر خدای کا دعوی کیا بحشت کا مطلب ہے جنت ہے اس نظر میں فیرون سے کیا مراد ہے فیرون ایک ایسا شخص تھا جس نے خدای کا دعوی کیا تھا اور اس کا جو ٹائم پریڈ ہے تو وہ ہے بنی اسرائیل کے ٹائم میں جب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پیغمبر ایزے محبوس ہوئے تھے اس نظر میں فیرون سے کیا مراد ہے ہم نے پڑھا ایک انسان جس نے خدای کا دعوی کیا تھا خالق سے کیا مراد ہے خالق مطلب ہے کریئٹر نمرود سے مطلق اپنی واقفیت کے اثار کیجئے اچھا نمرود سے مطلق آپ کو جو بھی نالج آپ کو لکھنا پڑھے گا نمرود کون تھا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نمرود کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے دور میں تھے اور وہ بھی کہ خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور بہت بڑا وہاں پہ کٹر کافر تھا ایک جو اس کے بارے میں آپ کو جو بھی ملوم آتا ہے وہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے کیا بلتا ہے دیکھو کہتا ہے آج سے تقریباً ڈیٹھ ہزار سالے ہیں آج سے تقریباً ڈیٹھ ہزار سال پہلے اور ایک جہاں تک ہم نے پہنچے آئی سے تقریباً ڈیٹھ ہزار سال پہلے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کی تین حاصل مرکز تھے ٹھیک ہے نا ٹیکسیلا نالندہ این وکرم شیلا یہ تینوں یونیورسٹیز کے نامے ٹیکسیلا نالندہ این وکرم شیلا انہیں محوہار کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نا محوہار کہا جاتا تھا آج کی بڑی یونیورسٹیز کی طرح ان اداروں میں بھی دوسرے ملکوں سے طالب علم آیا کرتے تھے یہاں بھت مذہب اور فلسفی کی تعلیم کے لیے بڑے کام کیے جاتے تھے ان تین محوہاروں میں نالندہ سب سے زیادہ عرصے تک یعنی تقریباً آٹھ سو برس تک قائم رہی قائم رہا اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں چین کے مشہور سیا ہیونگ کی شخصیت نمائی ہے اس کے طالب علمی کا دور سکس ٹورٹی نینٹ سے سکس پورٹی فائی اسوی تک کا ہے مانا جاتا ہے کہ نالندہ یونیورسٹی چار سو پچاس کی آس پاس قائم کی گئی تھی زمانے میں مغد ریاست پر گپتہ ہاندان کی حکموں تھے چندر گپتہ مورین کی حکموں تھے یہاں پہ اس ہاندان کے کئی راجاؤں نے نالندہ کی ترقی کے لیے ہزانوں کے موں کھول دیئے تھے اب آپ کو یہ ایک کوشن آ جاتا ہے اصل میں یہ جو اقتباس دیا گیا آپ کے بک سے ہی دیا گیا نالندہ کے بارے میں نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں اپنے پڑھا ہوگا اور یہ جو گپتہ ڈائنسٹی تھی جس میں کیا ہوتا ہے کمار گپتہ نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اور اس نے بہت اس میں خزانہ دیا تھا اور یہاں پہ آپ نے پورا پڑھا ہوگا وہاں پہ ایک فارمل یونیورسٹی کا سسٹم تھا جس طرح آج کل یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک فارمل سسٹم تھا وہاں پہ ہوسٹل فیسلیٹیز باقی جو میس فیسلٹی سب کچھ تھا وہاں پہ ٹھیک ہے ٹیکسلہ نالندہ اور وکرم شیلہ کس کے مرکز ہیں تو یہ پڑھائی کے مرکز ہیں یہاں پہ یاد رکھنا یہاں پہ فلسفہ اور بودھزم بودھمت سکھایا جاتا تھا اتنا ہوگا کلیر مہوارہ کسے کہتے ہیں مطلب تین یونیورسٹی ٹیکسلہ اور جو باقی دو ہیں ان کو مہوارہ کہتے ہیں نالندہ مہوارہ کہتے ہیں دونوں تک قائم رہا آپ کو یہ بھی پڑھنا پڑے گا سب ہم نے پڑھا آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو دیفنیٹیز کا آنسٹ کرنا آ جائے گا ہم یہاں بھی ٹائم توزائے نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں نیسٹ کوئشن کی اوپر دیکھو اب ہوتا ہے سیکشن بی سیکشن بی میں آپ کو کیا ہوتا ہے مطلب لائٹ رائٹنگ ہوتا ہے ایسے رائٹنگ ہوتا ہے اس میں آپ کو اپلیکیشن یا باقی چیزیں لکھنا پڑتی ہیں یوں میں جمہوریہ کے انوان سے ایک مضمون تحریر کیجئے دیکھو کیا ہوتا ہے یا ریپبلک ڈے کی اوپر یا آپ انڈیپنڈنٹ ڈے کی اوپر آپ کو کیا کہنا یہاں پہ ایک مضمون لکھنا ہے ڈیفرنٹ ٹاپک آ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں آپ کو انٹرنیٹ کے فائدہ یہاں پہ لکھنے ہیں کھیلوں کے معید کی یہی یاد کر کے جانے ہیں یہ سب آپ کو لکھنا آتا ہے دیکھو اگر آپ کو نہیں آتا ہے پھر بھی آپ کو مطلب ریڈی رہنا ہے کہ آپ کے سرس کو سالو کر پاؤ گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوتا ہے بھر بھی آپ کے پاس اتنی نالج ہونا چاہیے کہ اس کے پریار بیسز پر آپ کوئی بھی مضمون لکھ پائیں اچھی طرح سے دیکھٹ کوئسن کہتا ہے اپنے سکول کے پرنسپل کو چھوٹی کے لیے درحاس لکھئے جو آپ کا پرنسپل اس کو چھوٹی کے لیے درحاس لکھئے آرام سے لکھ پائیں گے کہتا ہے حبیب تنویر کی حالات زندگی پر ایک نوٹ لکھئے ٹھیک ہے نا حبیب تنویر آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہوگا تو اس کی حالات زندگی پر آپ کے نوٹ لکھنا پڑے گا مختصر سے یہاں کہتا ہے کہ انٹرنیٹ کے فائدے پر روشنی ڈالی ہے تو انٹرنیٹ دیفنیٹلی آپ کو بتا ہے انٹرنیٹ کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا نقصان آتے ہیں بہت یہاں پہ آپ کو جو فائدے ہیں اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے روشنی ڈالنی ہے مرزا غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی دیفنیٹلی یہ تو سب کو آتا ہے دیکھو ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو علامہ اقبال صاحب کو یاد کرنا ہے اقبال کے لیے آپ کو نوٹ تیار رکھنا ہے مرزا غالب کیلئے نوٹ تیار رکھنا ہے میر تک میر کے لیے باقی جو بھی امپارٹن آپ کے شوراہ ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے یا جنہوں نے باقی نظمیں لکھی ہیں ان کو آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سب کچھ اور یہ اقزام ان سے ریلیٹر ان کے حالات زندگی ان کے اوپر پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تیار رکھنا ہے اقبال کی شاعری پر اقتصار کے ساتھ تو روشنی ڈالی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک کوشن آسکتا اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں اب آ جاتا ہے ہمارے پاس سیکشن سی آ جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی سیکشن سی کیا کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار سیکشن سی کہتا ہے درجہ زیل سوالہ کہ متبادل جوابات میں سے صحیح جوابات تلاش کی تھی آپ کے پاس یہاں پر ایک کوشن ہے اور اس کے چار اپشن سے اور اس میں سے آپ کو رائٹ ون کو سیلکٹ کرنا پڑے گا وہ لفظ جیسے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا مثال کے طور پر میں کھانا کھا رہا ہوں میں کھانا کھا یا کھانا کھا رہا ہوں تو ایک عمل کر رہونا تو کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے یہاں پر تو کہتے ہیں فائل کہتے ہیں کہ کہتے ہیں فیل بولیں تو یہ بھی ٹھیک رہے گا وہ فیل جس کا فیل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں مطلب ایسا فیل جس کا فیل معلوم نہ ہو جس مثال کے طور پر کھانا کھایا گیا یہ جس طرح کھانا کھایا سویا تو ہمیں نہیں پتا یہ تو فیل تو پتا ہے کس نے کیا یہ جس کا ہمیں فیل معلوم نہ ہو اسے فیل مجہول کہتے ہیں یاد رکھنا جس کا فیل معلوم نہ ہو اسے فیل مجہول کہتے ہیں اور جس کا فیل معلوم ہو اسے فیل معروف کہتے ہیں مثال کے طور پر ریحان نے بچوں کو پڑھایا اب یہاں پہ کس نے بچوں کو پڑھایا ہے ریحان سر نے یعنی ریحان سر یہاں پہ وزی بلنے مطلب ان کا معلوم ہے ہمیں تو اس کو ہم بولیں گے فیلے معروف بولیں گے فیلے مجہول میں فائل معلوم نہیں ہوتا بٹھ فیلے معروف میں فائل کا معلوم ہوتا ہے اگر ہو پتنا کلیر ہوگا آگے چلتے ہیں اشار جمع ہے تو اس کا میں کیا بتانا ہے واحد بتانا ہے اشار جمع ہے تو اس کا وائد کیا آئے گا تو یاد رکھنا شائر نہیں آئے گا شائر ہوتا ہے ایک پوائٹ کو کہتے ہیں شعور نہیں آئے گا شیر آئے گا مندرجہ زیل میں مذکر کی نشاندہی کیجئے اچھا آپ کو جو نیچے دیئے گے اس میں آپ کو مذکر دوننا پڑے گا تو چلو دونتے ہیں یہاں پہ پہلا ہوتا ہے ہوا ہوا کیا مونس ہے یا مذکر آپ بولو گے ہوا چل رہی ہے ویٹ کریں پہلا آپ کو بھی تو ایک بات بتا دیتا ہوں مذکر کا مطلب ہے جس میں مسکلین کریکٹر ہیں میل کے کریکٹر ہیں تو اس کو بولیں گے مذکر اور جس میں فیمل لائک ساؤنڈ ہے اس کو ہم کیا بولیں گے مونس بولیں گے تو آپ کو نیچے مذکر شو کرنا اگر ہوا کی بات کریں تو ہوا چل رہی ہے تو ایک رہی ہے کا مطلب ہے یہ مونس میں آ جائے گا اس کے بعد گٹا اچھائی ہوئی ہے گٹا بھی ایک مونس بن جائے گی فیضہ اچھی ہے فیضہ نرم ہے مست ہے تو یہ بھی کیا مونس بن جائے گی اگر توفان کی بات کریں تو توفان آیا ہے یا توفان توفان نے سب کچھ برباد کر دیا تو توفان کا جو یہاں پہ جو سیگہ بن رہا ہے یہاں پہ اس کو ہم بولیں گے یہ مونس ہے ٹھیک ہے نا توفان آیا تھا توفان نے سب کو برباد کر دیا اس لئے یہ ایک مونس بن جائے گا نہیں سوری ایک مذکر بن جائے گا معاف کرنا یہ کیا ہے مذکر ہے توفان مذکر ہے باقی یہ تیونوں مونس ہے اتنا ہوگے کلیر اچھی طرح سے ٹھیک آگے جاتے ہیں مدرجہ زیل میں مونس کی تلاش کیجئے اب آپ کو فیمل والا جہاں پہ سکتا سکتی نہ سکتی دوڑتی کچھ ایسے ووڑ ہوتے ہیں آپ کوانٹر لائن کرنے اس کو دیکھنے ٹھیک ہے نا موتی کی بات کریں تو ہاں موتی چمک رہا ہے تو ایک مذکر کی آواز دکھا رہا ہے یہاں پہ دہی پھٹ گیا دہی میٹھا یا دہی کھٹا ہے تو یہ بھی ایک مذکر کی آواز دکھا رہا ہے ہاتھی چل رہا ہے ہاتھی چل رہی ہے یہ تو نہیں بنے گا بھٹ ہاتھی چل رہا ہے تو یہ بھی ایک مذکر کی آواز دکھا رہا ہے روشنائی روشنائی کیا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی چلی گئی کا اس سے یہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ ایک مونس ہے آئی ہوپ یہ اس کا رائٹ ٹانسر آ جائے گا اور یہاں پر اس کو چلو ٹک کر دیتے ہیں آگے چلتے ہیں نیسٹ کورشن کی اوپر ہیر کا متازد کیا لفظ لکھی ہیر کیا ہوتا ہے بھائی ہیر ہوتا ہے مطلب اچھائی اور اس کا زد کیا آئی گی متازد کا مطلب ہے اس کا اپوزٹ انٹونیمس آئے گا اس کا انٹونیمس آئے گا شر کیا آئے گا شر آئے گا مدرجہ زیل میں سے کونسی لفظ ہیں جن میں سابقہ کیستعمال ہو اچھا میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا سابقہ انڈ لہا کا اس کو کیا کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ہم سفکس اگر وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی آپ وہ ضرور دیکھیں اس میں میں نے آپ کو یہ سفکس اچھی طرح سے بتا کے رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سابقہ انڈ لہا کا آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیں میں نے ایک پیپر بھی اس کے اوپر آرڈی ڈیکوڈ کر کے رکھا ہے اس چینل کے اوپر اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو دیفنیل اس کے بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پورا کلیر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم فیلال دکھے کریں کہ اپشن ہے اس کا رائٹ آنسر مانے گی آگے چلتے ہیں مدرجہ زیل ارفاظ میں جمع کی نشان نہیں کیجئے آپ کو جو چار اپشن اس میں سے آپ کو جو جمع والا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو چوز کرنا ہے چار اپشن کیا کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے افکار افکار اصل میں یہ کوشن نہیں گلت پوچھا گیا اس میں آپ کو سنگلر دوننا تھا یہ سب ہی پلورل ہیں افکار ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں اجلاس جلسہ افلاس اور یہاں پہ اسار کی بات کریں تو یہ سنگلر باقی سب ہی پلورل ہیں یہاں پہ اب ہے ہمارا آخری سیکشن جسے ہم کہتے ہیں سیکشن ڈ دیکھ لیتے ہیں ہوتا ہے روپ دار لینا ایکو روپ لے لینا ٹھیک ہے اس کو کس طرح آپ جملے میں استعمال کرو گے تم بولو گے تم یہ بولو گے جب میں شہر جا رہا تھا تو میں نے اپنے فرنڈ کو دیکھا تو اس نے مجھے دیکھتی اپنا ویس بدل لیا ٹھیک ہے نا میدان چھوڑ دینا مطلب ہو گیا چلے جانا یا پیٹ دکھا دینا یا چلے جانا یہ تم لکھو گے الیکزنڈر جب انڈیا میں آئے تو الیکزنڈر کی فوجوں نے پورس کے آگے میدان چھوڑی حالانا یہ ٹھیک نہیں ہے اصل میں پورس کی جوانہ نے یہاں پہ میدان چھوڑا تھا ہتھیار ڈال دینا کا مطلب ہے شکست مان لینا ٹھیک ہے نا تم لکھو گے بیٹل آف پلاسی میں شراج و دولہ کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے انگریزوں کے آگے تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اگلا قویشنہ جو آپ کی بک سے ہے رضیہ سلطان نے کتنے برس حکومت کیا تو اس نے تین سال اور کچھ سات مہینے تک انہوں نے کیا گئے تھی حکومت کی تھی ٹھیک ہے ساڑھے تین سال لکھ سکتے ہیں موصلاتی نظام سے کیا مراد ہے موصلاتی نظام سے کیا مراد ہے یہ جو کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں موصلاتی نظام کہتے ہیں تو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا موصلاتی نظام سے کیا مراد ہے آپ کو یہاں پہ اس کان سے لکھنا ہے بے تقلفی مضمون کا مرکز سی حیال کیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا بے تقلفی مضمون آپ کی نصابی بک میں ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو یاد کرنا پڑے گا وہاں پہ اس کا مطلب کیا تھا کنیہ علال کپور کس زبان کے استاد ہے یہ بھی بتانا پڑھے گا کنیہ علال جی کس زبان کے استاد ہے خدا کے نام حت کس زبان کی لو کہانی پر مشتمل ہے اچھا لو کہانی کا مطلب ہے جو کامن لوگ وہ بولتے تھے اور یہ کس زبان کی اصل میں خدا کے نام حت تو یہ دکھو گے یہ ہے سپین جو سپینی جو لنگویج تھی نا سپینی الف سین پہ یہ نونینی ای ف تنگ آئیم رائٹ سپینی جو لنگویج تھی اس کا کیا ہے کرتی ہے افکوس آپ کی جو بکہ کوسن ہے دیفنیٹلی آپ کو آتا ہوگا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا اس شہر کا دوسرا مصرہ گیا تو اس کا دوسرا مصرہ کیسی زمین بنائی کیسا آسمان بنائیں اچھا یہ جو آپ دو مارکس کور کر سکتے نا بھائی آپ کو آر ریڈی آپ نے اس سے پیچھے پڑھا ایک اوپر تھا آپ اسی طرح کی ایک نظم آپ کو آر رہی تھی جس کے آپ کو تشریح لکھنی جس کے اوپر آپ کو کوسن کیے تو وہاں سے یہ سیدھ اٹھا کے دیا کہ تعریف صدا کی جس نے جہاں بنائی کیسی زمین بنائی کیسا آسمان بنائی وہاں سے بھی آپ کی آنسر کر سکتے تو دیکھیں گے آپ کی بک پر لکھے عوامی شہر کیسے کہتے ہیں ناز کی اس کی لبکی کیا کہ یہ پنکھڑی گلاب کسی ہے یہ شہر کس ہے اگر آپ بک اوپن کرو گے تو آپ کو یہ شہر کس کا ملے گا شیر میر تک میر کا ملے گا کہ ناز کی اس کی لبکی پنکھڑی گلاب کسی ہے آگے جاتے ہیں ہمارا آج کا آخری پارٹ آخری پارٹ کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اس شرم میں کون سی سنہوت استعمال میں لائے گی ہے تو یہ آخری کوشن ہے تو اس کو میں آپ کو چھوڑ جاتا ہوں آپ مجھے کیا کریں گے سب سے آسان ہے بتا پائیں مجھے اس کانسر مجھے ضرور کمٹ سیشن میں دیں تو ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور پیپر انیلیسز کے ساتھ آکے پڑھنے سے پہلے کہیں گے کلوز کرنے سے پہلے کنکلوڈ پہ جانے سے پہلے کہیں گے کہ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چنل کا سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ہے ونہ جس